اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا نعم السؤال الرابع ماہی الفائدہ من الدراسہ ماذا نستفید چونتا سوال اس کتاب کے پڑھنے سے جائے اس ساری چیزوں کو پڑھنے سے ہم کیا فائدہ اکھائیں کیا فائدہ ہمارے الفائدہ اننا الان اذا تعلمنا ہاظیٰ اصول الثلاث نعم فائدہ اس کا لئے ہم جان لے بھی اصول الثلاثہ کیا ہے ثم عملنا بھی ہم اور اس پر عمل کریں گے ہم ثم دعونا الیہا اور ہم لوگوں کو دعوت دے دیں اس کی پر وصبرنا علی العلم والعمل والدعوہ بی اذن اللہ نجیب عن اسرت القوم اور صبر کریں گے اگر ہم عمل کرنے میں یا علم میں یا دعوت میں اگر کوئی فرشانی آئی تو ہم اس پر صبر کریں گے تو ہم انشاءاللہ حسول الثلاثہ کا جواب دے لے جائیں گے یعنی اصل اللہ نعم اذا ہوا السؤال سوال الرابع ماہی الثمرا من هذه الدراسة یایی چونتا سوال ہے کیس اے اسول سالسا پر لے جسا فالاکہ السوال الخامس پاتوہ سوال على ماذا یحتوي هذا المتن هذا المتن یحتوي على ماذا یا نگیتا ہے یہ مثل کن چیزوں پر مستبیل ہے اس کے لئے کون برسی چیزیں یحتوي هذا المتن على اقسام خمسة یوجد في هذا المتن یمکن نفارس هذا المتن الى خمسة اقسام اس کتاب کو پانچ حصوں میں باند سکتے ہیں المشائل الاربع پہلے جس مسائل اربع والمشائل الثلاثة دوسری جس مسائل ثلاثا ولماذا ندرس التوحید دوسرا کیوں ہم توحید کو پڑھائیں وشرح الاصول الثلاثة اور چوتی جس اصول اصول سلح شرح والخاتم اور پانچ مجید خاتمہ اذن المتن هذا يحتوي على اقسام خمسة یہ مطن یہ کتاب پانچ چیزوں پر پانچ اقسام پر مشتمل ہے المشائل الاربع والمشائل الثلاثة مسائل ثلاثة المشائل الثلاثة غير الاصول الثلاثة الاصول الثلاثة قلنا عشرة القرم مسائل الثلاثة اور اصول ثلاثة دوسر اصول الثلاثة توحید کو ہمارے کے لئے اس کے لئے نعم ولماذا ندرس التوحید القسم الثالث توحید کو ہمارے کے لئے واق هذا آخر تعال بار بار اقول جو اقولا اگر تعال